اعوذ باللہ السلامی والعلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے معاشرے میں وسائل کی فروانی اور معاشرے پر اس کے اثرات کے بارے میں عام طور پر فرض یہ کیا جاتا ہے کہ جو چیز جتنی آسانی سے دستیاب ہوگی تو اس کا حاصل کرنا استعمال کرنا اتنا ہی آسان ہوگا اور اسی کی ہم چاہت رکھتے ہیں اور ہم میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بھی ہر چیز پلیٹ میں رکھ کر مل جائے اور ان کو زندگی میں کوئی مشکل پیش نہ آئے لیکن دنیا میں چیزوں کا آسانی سے اور وافر مقدار میں مل جانا یا فری میں مل جانا جنت نہیں بلکہ اس کا الٹ ہو سکتا ہے مثلا آج امریکہ میں بے شمار سہولتیں اور پیسہ موجود ہیں لیکن امریکہ کی 36% سے زائد آبادی موٹاپے یا اوبیسٹی کا شکار ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے تو چیزوں کی فراوانی نے امریکہ کو دنیا کا سب سے زیادہ اوبیس ملک بنا دیا تو باقی جس طرح کے مسائل سے امریکہ اور مغرب دوچار ہیں اس کا ذکر تو ہم کرتے رہتے ہیں اور ایسا ہی بلکہ اس سے براحال تیل کی آمدن والے عربوں کا بھی ہے جن کے پاس رزق اور تعایش کی چیزیں فراوانی سے مجسر ہیں لیکن یہ سوسائیٹیز اندر سے کھوکلی ہو چکی ہیں لیکن آج ہمارا فوکس خوراک اور تعایش زندگی نہیں بلکہ علم ہے تو آئیے اسی فراوانی کے تناظر میں علم کو دیکھتے ہیں آج علم انٹرنیٹ پر آسانی سے وافر مقدار میں اور بہت سارا تو فری میں دستیاب ہے مثلا دنیا جہان کی کتابیں موجود ہیں اور پڑھیں کتنے لوگ پڑھتے ہیں پڑھنے کو چھوڑیں چند منٹ کی بک سمریز موجود ہیں چند منٹ میں کسی بھی بک کے سنٹرل میسیج کو سمجھا جا سکتا ہے کون کرتا ہے اور علوم کے بادشاہ علم اللہ کے علم کی بات کریں آج تمام تفاصیر اون لائن موجود ہیں ہر شخص گھر بیٹھے ان تفاصیر کی کمپیرٹیو یا تقابل کے ساتھ پڑھائی کر سکتا ہے کون کرتا ہے حدیث کی ساری کتابیں بے شمار فارمیٹس میں اور زبانوں میں موجود ہیں کون پڑھتا ہے فارمل ایڈوکیشن کی بات کریں صرف پاکستان کی بات کریں ورچو جنیورسٹی انتہائی مناسب فیز کے ساتھ عالی تعلیم آفر کر رہی ہے وزیراعظم پاکستان نے عربوں کا فری کمپیوٹر کورسز کا پروگرام ڈیجیٹل سکل پروگرام لانچ کیا ہوا ہے کتنے لوگ اٹینڈ کرتے ہیں اور پھر دنیا بھر میں لاکھوں فارم ہیں جو بنیادی کمپیوٹر پروگرامنگ سے لے کر ایڈوانس تعلیم تک فری میں آفر کر رہے ہیں کون کرتا ہے اس علم کی دستیابی کو کمپیر کریں ذرا پرانے زمانے کے ساتھ جب کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی اور لکھنا پڑھنا سیکھنا جان جوکھوں کا کام تھا چاند مقصود لوگ لکھنا پڑھنا سیکھ پاتے تھے اور لکھ پڑھ کر کتابوں کی تلاش اور ان کی دستیابی اس سے بھی بڑا کام تھا علم کے حصول کے لیے زندگیاں سرف ہو جاتی تھی قدیم یونان ہو مصر ہو اسلام کا مرکز مکہ اور مدینہ یا بعد کے احادیث اور فقہ کے اماموں اور علماء کرام کا دور ہو یا جدید سائنس اور باقی علوم کی بنیاد رکھنے والے اباسی دور کے سائنس دان تعلیم دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہوا کرتا تھا اور اس مشکل کے اثرات یہ تھے کہ ان لوگوں کا علم باتیں ان کی شخصیات ان کے تصورات اور خیالات آج بھی لوگوں کو ورطہ حیرت میں ڈالے ہوئے ہیں اور آج الحمدللہ جب جدید ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے علم پاکٹ میں پڑے موبائل جتنا دور ہے اور اب تو انسانی دماغوں میں چپ لگانے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور میٹا ویس ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے اور امید اور ایکسپیکٹیشنز تو یہی تھی کہ علم آم ہو جائے گا ہر شخص اہل علم اور باشعور ہوگا لیکن پھر اس کا بالکل الٹ ہو گیا وجوہات کھوجیں تو بہت ساری نکل آئیں گی لیکن آج صرف ایک وجہ کی بات کریں گے اور وہ ہے فراوانی اور آسانی یعنی ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ آسان وافر اور فری علم کا مطلب ہے سب کا پڑھ لکھ جانا تو ایسا نہیں ہوا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان مشکلات کے ساتھ چیزوں کو زیادہ بہتر سیکھتے ہیں مشکل سے حاصل ہونے والی چیزیں ان کو زیادہ بہتر سمجھاتی ہیں زیادہ کرامد ہوتی ہیں اور جتنی چیز آسانی سے ملے اس کی اتنی بے قدری اور اس کی کم ویلیو ہوگی اور اس کا فائدہ بھی کم اٹھایا جا سکے گا دوسرے الفاظ میں شاید اس میں خیر کی کمی ہو جاتی ہے آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن سے اللہ نے سورہ بلد میں فرمایا لقد خلقنا لانسانا فی قبد درحقیقت ہم نے انسان کو مشکت میں پیدا کیا اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا یقینا ہم نے انسان کو محنت اور مشکت کے لئے پیدا کیا تو اس آیت کی بہت ساری انٹرپیٹیشنز ہو سکتی ہیں لیکن اس کے الفاظ سے ایک بات تو تہہ ہے کہ انسان محنت کے لئے پیدا کیا گیا تو جس کام کے لئے پیدا کیا گیا یعنی محنت کے لئے تو اس محنت سے جو وہ حاصل کرے گا اس میں برکت ہوگی اور پھر قرآنی آئی انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے یعنی جو چیز کوشش کر کے وہ حاصل کرے گا اس میں خیر و برکت ہوگی اپنے ارگرد کی پریکٹیکل زندگی کو دیکھ لیں آپ کو ہر جگہ یہی حصول نظر آئے گا کہ وہ لوگ جو محنت سے کوئی مقام پاتے ہیں نعمت پاتے ہیں وہ اس مقام یا نعمت کا بہتر حق ادا کرتے ہیں بہتر پرفام کرتے ہیں لوگوں کے لئے زیادہ خیر کا ذریعہ بنتے ہیں دنیا کی شورہ آفا کتاب دی ہنڈرڈ جو ماضی سے دنیا کے سو سب سے اہم لوگوں کی لسٹ کو ڈسکس کرتی ہے اس میں آپ کو بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ملے گی جو غریب یا میڈل کلاس سے بلانگ کرتے تھے آج کے بڑے ناموں کو دیکھ لیں ان میں سے کوئی بھی سونے کی چمچ لے کر پیدا نہیں ہوا تھا اور پھر وہ امیر لوگ جو کہیں بھی پیدا ہوئے ہوں یا عرب جو سونے کی چمچ لے کر پیدا ہوئے اور دنیا بھر میں بلینز آف ڈالرز چھپا کر بیٹھے ہیں ان میں سے کسی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ دولت کے علاوہ لوگ ان کو جانتے ہوں یا کبھی جانیں گے دوسرے الفاظ میں یہ لوگ خیر سے اتنے خالی ہیں کہ ان کے پاس سوائی دولت کے کچھ بھی نہیں اور اس کا ایک ثبوت دنیا بھر کی ملٹری اکیڈمیز بھی ہیں تمام دنیا کی ملٹری اکیڈمیز میں بشمول پاکستان کے تعلیم اور گریجویشن کی کتابیں وہی رہتی ہیں جو گریجویشن باہر کے تعلیمیداروں میں ہوتی ہیں فرق، ماحول اور انوائرمنٹ کا ہوتا ہے اور انوائرمنٹ میں سب سے اہم چیز ہارڈشپ، مشکلات اور ڈسپلن ہوتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ملٹری اکیڈمیز کے گریجویٹ یا آفیسرز باہر کے ہم عمر گریجویٹ سے کتنے مختلف اور پروڈکٹیو ہوتے ہیں اور اس سلسلے کی آخری مثال تمام پرانی جنریشنز آج گلا کرتی نظر آتی ہیں کہ نئی نسل کو پرانی نسل کی قربانیوں کی پرواہ نہیں یہ ناشکرے لوگ ہیں وہ چاہے اپنا ذاتی گھر بنانے کی بات ہو یا پاکستان کی تقریباً سارے اگری کرتے ہیں کہ جس جذبے سے پاکستان بنانے والوں نے اس ملک کو تعمیر کیا اب نئی نسل سے اس جذبے کی جگہ پاکستان جیسی نعمت کے لیے ناشکری لے چکی اور یقین کریں یہاں بھی یہی فیکٹر کام دکھا رہا ہے وہ لوگ جو پہلی اینٹ سے اپنا خون جگر دے کر اپنے گھروں کی تعمیر کرتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے خواب کو اپنے خون سے تعبیر بخشی تھی وہ اپنے گھر اور اس ملک کو نعمت عظمہ سمجھتے ہیں اور بعد میں آنے والی نسلیں ان میں سے کیڑے نکالتی نظر آتی ہیں فرق کام محنت اور مشکت کا ہے اور پھر سورہ کاف کے اس خوبصورت قصے کا ذکر اب حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے علم اتا کیا جائے اب آپ خود سوچیں اللہ سے بہتر علم دینا کون جان سکتا ہے کیا مشکل تھا کہ حضرت موسیٰ کو لکھی ہوئی مزید تختیاں دے دی جاتی یا خواب میں علم دے دیا جاتا لیکن کئی دنوں کا سفر کروا کے تھکا کر بے آرام رکھنے کے بعد ان کو حضرت خزر سے ملاقات کروائی جاتی ہے پھر حضرت خزر بھی کوئی لیکچر نہیں دیتے پھر ان کے ساتھ کئی دنوں کی مسافت اور پھر تین واقعات ہوتے ہیں جن میں کشتی میں سراخ کیا جاتا ہے ایک ماسوم بچے کی جان لی جاتی ہے اور ایک بدتمیز گاؤں والوں کی گرنے والی دیوار کو مفت میں تعمیر کیا جاتا ہے اور پھر ان تینوں واقعات کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ کشتی غریب مالک کی تھی اسے بادشاہوں کے آدمیوں سے بچانے کے لیے اس میں سراخ کیا گیا بچہ ماں باپ کے ایمان کے لیے خطرہ تھا اللہ ان کو اس سے بہتر اولاد دے دے گا اور دیوار نیک مرہوم شخص کی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا اور اس خزانہ کی حفاظت کے لیے دیوار تعمیر کرنا ضروری تھا تاکہ یہ خزانہ اس نیک شخص کے بچے بڑے ہو کر حاصل کر سکیں تو موسیٰ قلیم اللہ کو اللہ نے ہفتوں کی محنت مشکت مزدوری اور سفر کے بعد ایک علم سے نوازہ تھا اسی طرح حضرت لقمان کی زندگی بہت مشکل اور مشکت سے بھرپور تھی اور ان کی حکمت کی باتوں سے کتابیں بھری پڑی ہیں ان کے نام کی صورت سورہ لقمان قرآن میں موجود ہے لیکن یہ ساری حکمت جب اتنے بڑے حکیم شخص نے اپنے بیٹے کو بتائیں جو کہ ظاہر ہے ان کے بیٹے کو مفت میں ملی تھی ان کے بیٹے کو ان ساری باتوں کے لیے کچھ مشکت اٹھانا نہیں پڑی تھی تو پھر ان کے بیٹے کا کوئی مقام کوئی قصہ یا کوئی قول شاید ہی آپ کو کہیں بھی ملے تقریبا سارے کے سارے انبیاء کی زندگی سوائے مادود چند کے جیسے حضرت سلمان کے سارے کے سارے انبیاء کی زندگی انتہائی مشکل اور دشوار گزار رہی اور ویسے حضرت سلمان کے بارے میں یہ بھی یاد رہے کہ ویسے تو وہ ایک بادشاہ نبی یعنی حضرت دعوت کے گھر پیدا ہوئے لیکن ان کا واسطہ جنوں سے پڑا اور شیطانی قوتوں سے جنگ کرنی پڑی تو ان کی زندگی کی مشکلات کا ایک بہت ہی ڈیفرنٹ لیول تھا اور آسان تو آپ اسے بلکل نہیں کیا سکتے اور انبیاء کرام کی زندگیوں میں اس مشکلات کی وجہ یہی تھی کہ اللہ نے انسان کی فضیلت اس کی مشکت میں پوشیدہ رکھی ہے اور کیونکہ انبیاء فضیلت میں سب انسانوں سے افضل ہوتے ہیں اس لیے ان کی مشکلات بھی سب سے زیادہ رہی اور ہمارے نبی نبی رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زبان مبارک سے بتا دیا تھا کہ سب سے زیادہ مشکلات انبیاء نے برداشت کی اور نبیوں میں سب سے زیادہ مشکلات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی اور ان کا خیر الحمدللہ تمام خیروں کا سردار ہے تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ محنت مشکت اور مشکلات ہماری کریٹیوٹی اور سپریجیلٹی یا روحانیت کو بھی انسٹیگیٹ کرتی ہیں اور روحانیت کو انسٹیگیٹ کرنے کا یہ ایک یونیورسل فرمولہ ہمیشہ سے راہا ہے یعنی سختیاں برداشت کرنا اور اس کا استعمال صرف آسمانی مذاہب تک نہیں بلکہ یوگی بھکشو اور مونکس وغیرہ سارے ہی یہ طریقہ استعمال کرتے رہے ہیں تو نیکس ٹائم آپ کو لگے کہ زندگی سخت ہے یا آپ کا دل کرے کہ اپنی اولاد کو ہر چیز سونے کی پلیٹ میں رکھ کر دیں تاکہ ان کو کچھ کرنا نہ پڑے تو اس آیت کو ضرور یاد رکھیں لقد خلق نالانسانا فی قبد اور اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو ٹاف ٹائم دیں اگر اللہ تعالیٰ نے بہت وسط سے رزق دے بھی دیا ہے تو کبھی مت بھولیں کہ مسروفیت کام اور مشکت اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں ان کو ہر صورت اپنی زندگی کا حصہ بنائیں پانچ وقت کی نماز کی پابندی کروائیں نیند چھوڑ کر صبح اٹھنا مشکت کا کام دن کو باقی من پسند کاموں کو چھوڑ کر نماز کیلئے جانا مشکل کام جم جانا ہائیکنگ کرنا پیدل چلنا گھر کے کاموں میں ہاتھ پٹانا اور روزانہ ایکسرسائز کرنا یہ مشکت کے کام ہیں لیکن انتہائی ضروری ہیں انہی میں خیر ہے انہی میں برکت ہے اور انہی سے انسانوں کی زندگیاں اور قومیں بنتی ہیں مشکت سے جسم مضبوط اراد پختہ اور دل نرم ہوتے ہیں کام اور محنت کی عظمت جاگر ہوتی ہے اور نازو نام کی زندگی جسموں کو کمزور ارادوں کو متزلزل اور دلوں کو سخت کر دیتی ہے پیسے کی فراوانی کو کبھی بھی اپنے بچوں کو تباہ کرنے کی وجہ نہ بننے دیں ورنہ یہ بچے دنیا اور آخرت میں کبھی آپ کو معاف نہیں کریں گے اور آج کی آخری بات پاکستان نئے سرسے نہیں بنایا جا سکتا فیملی سٹرگل ریڈو نہیں کی جا سکتی لیکن ان سب کی awareness دی جا سکتی ہے نئے نسل کو اپنے خاندان اپنی فیملی اپنے ملک اور اپنے نبی رحمت کی زندگی سے ان کی سٹرگل سے ان کی قربانیوں سے روشناس کروائیں قرآن کو اپنی زندگی اپنی روٹین اپنے دن اور رات کا مہور بنائیں نئے نسل کو اگر کبھی پتا ہی نہ پڑے کہ مذہب میں سائنس میں ہماری ملکی تاریخ میں کن بڑے بڑے لوگوں نے اور ہمارے خاندان میں اور میرے امی اور ربو نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں تو وہ قدر کیسے اور کیوں کر کریں گے لوگوں کو اپنے روٹس سے جوڑیں اور ہمارے روٹس یہ ہیں کہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے ہر عمل کا استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ وطن ہمارا گھر ہے ماں باپ جنت اور دوزخ ہیں اور اولاد ایک امتحان اور ایک بہت بڑی ذمہ داری اور لوگوں کی خدمت زندگی کا مقصد تو امید ہے کہ وہ احساسِ ذمہ داری جاگ جائے جو زندگیوں کو با مقصد عمل اتا کرے اور ہماری نئی نسل کام محنت اور مشکت کو اپنا کر اپنی ذات اپنے خاندان ملک اور ملت کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالیں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو دنیا آخرت میں کامیابی والے کام آمال نصیب کرے اللہ تعالیٰ سمجھ اتا فرمائے آسانیہ اتا فرمائے اور آسانیہ بانٹنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین